باچہ خان، ولی خان اور اکیسویں صدی پاکستانی رہنماؤں میں جو چند ایک انقلابی کی تعریف پر پورا اترتے ہیں ان میں سر فہرس نام خان عبدالغفار خان عرف باچہ خان کا ہے کیونکہ انقلابی شخص اپنی تعلیمات اور نعروں کے نفاظ کا آغاز اپنی ذات سے کرتا ہے ہمارے ہاں موجود کوئی سیاسی، مذہبی یا اسکری رہنماؤں دوسروں سے جو مطالبہ کرتا ہے اپنی ذات سے اس کا آغاز نہیں کرتا حالانکہ انقلاب کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے عمران خان کی مثال لے لیجئے وہ نعرہ ریاست مدینہ کا لگاتے ہیں خود ریاست بنی گالا یا منی گالا کے شہری ہیں اور دوسروں سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں باچہ خان کی انفرادیت یہ تھی کہ وہ پہلے اپنی ذات میں انقلاب لائے اپنے گھر میں انقلاب لائے اور پھر دوسروں سے اس کا مطالبہ کیا پاکستان میں لوگ فقیر ہوتے ہیں لیکن جب سیاست میں آتے ہیں تو امیر بن جاتے ہیں نوکر چاکر برانڈڈ کپڑے نام کے ساتھ القاب لگا کر وہ عرب پتی اور خرب پتی بن جاتے ہیں ماضی قریب میں ہم نے اس کی مثال دیکھی کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں کتنے غریب امیر ہو گئے لیکن باچہ خان کی انفرادیت یہ تھی کہ وہ امیر زادے اور خان آف ہشتگر کے بیٹے تھے تاہم سیاست میں آنے کے بعد فقیر بن گئے لباس فقیروں والا رہن سہن فقیروں والا انداز گفتگو غرور اور تکبر سے پاک آجزی والا وغیرہ وغیرہ آج کا سیاست دان فسادی تو ہو سکتا ہے لیکن مسلح نہیں ہو سکتا باچہ خان کی ایک انفرادیت یہ تھی کہ وہ مسلح تھے اپنے پیروکاروں کے جذبات کو بڑکانے کی بجائے انہیں سمجھاتے تھے ہمارے موجودہ سیاست دان ہوا کے رخ پر چلتے ہیں وہ عوام اور ووٹر کو اپنے پیچھے نہیں چلاتے بلکہ ان کے پیچھے چلتے ہیں لیکن باچہ خان کی انفرادیت یہ تھی کہ وہ حاضر اور موجود سے بیزار ہو کر ہوا کے مخالف رخ چلتے تھے مثلا پختون وہ قوم ہے جو اسلا کو اپنا زیور سمجھتی ہے اور جو ایٹ کا جواب پتھر سے دینے پر یقین رکھتی ہے لیکن ہوا کے رخ پر جانے کی بجائے باچہ خان نے انہیں ادم تشدد کا فلسفہ دیا وہ اپنی پختون فالورز اور خدای خدمتگاروں کو تلقین کرتے رہتے کہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا اور کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے تو جواب دینے کی بجائے دوسرا گال بھی آگے کر دیجئے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھوزدل تھے انہوں نے فرنگی کی آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈال کر بات کی اور پاکستانی حکمرانوں کے بھی اپنے نظریہ پر کبھی کامپرومائز نہیں کیا جیلیں کٹیں لاشے اٹھائیں لیکن اپنے نظریہ سے منحرف ہوئے اور ناجوابی تشدد کیا اس بات پر گاندھی بھی حیران تھے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ پختون جیسی قوم کو باچہ خان نے کس طرح آدم تشدد کے فلسفے کا قائل کر دیا ہے وہ 1938 میں خود ہشت گھر آئے تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ جن چیزوں پر وہ اپنی قوم کو قائل نہیں کرا سکے اس پر باچہ خان نے پختون قوم کو کیسے قائل کر لیا ہمارے موجودہ سیاسی لیڈر زبان سے تو نہیں کہتے لیکن حقیقتا وہ ذات پات کی تقسیم پر یقین رکھتے ہیں وہ لوگوں کی دولت سے مروب ہوتے ہیں عمران خان ہوں نواز شریف ہوں زرداری ہوں یا مولانا فضل الرحمان سب اس معاملے میں ایک جیسے ہیں یہ جو الیکٹیبلز کو ساتھ ملانے کا چکر ہے وہ حقیقت میں یہی ذات پات کی تقسیم ہے لیکن باچہ خان کی انفرادیت ملاحظہ کیجئے کہ انگریزوں کے خلاف ہندووں جن کے ہاں ذات پات کی تقسیم بہت زیادہ ہے کے ساتھ مشترکہ جدو جہد کرنے کے باوجود انہوں نے پختونوں کے ہاں ذات پات کی تقسیم اپنی خدای خدمتکار تحریک کی حد تک ختم کی وہ خان افہشتگر تھے لیکن ملنگ مشہور ہوئے انہوں نے نائی موچی کسان لوہار اور اسی نوع کے لوگوں کو اپنے برابر بٹھایا بہچہ خان کی ایک اور انفرادیت یہ تھی کہ وہ پختونوں کے سیاسی لیڈر بھی تھے اور مذہبی لیڈر بھی نمازوں کی امامت بھی کرتے تھے جنازے بھی پڑھا دیتے تھے دینی مدرسے بھی قائم کیے ان کے یہ مدرسے دینی اور دنیاوی تعلیم کا مجموعہ تھے انہوں نے پختونوں کے حجرے کو بھی سنبھالا ہوا تھا مسجد کو بھی اور سیاست کو بھی لیکن بعد میں ان کے جانشینوں نے یہ فلسفہ گھڑ لیا کہ مسجد مولوی کا اور حجرہ خان کا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مولوی نے آ کر ان سے حجرہ اور سیاست کی کرسی بھی چھین لی مولانا مفتی محمود کو وزیراللہ بنا کر مولویوں کو اقتدار کا راستہ باچہ خان کے جانشینوں نے دکھایا چنانچہ آج نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ شباز شریف منتیں کر کے گورنرشپ میاں افتخار کو دینا چاہتے ہیں لیکن مولانا فضل الرمان نے وہ بھی اپنے سمدی غلام علی کے لیے چھین لی پھر نگران وزارتِ آلہ بھی لے گیا پھر عادی سے زیادہ کابینہ بھی لے گیا اور اے این پی کو صرف شاہد خان خٹک کی وزارت پر ٹرخا دیا باچہ خان کی ایک اور انفرادیت یہ تھی کہ لوگوں نے انہیں غدار کہا لیکن انہوں نے کبھی غداری کے فتوے کا جواب غداری سے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا وہ پختونوں کو شناخ دے رہے تھے انہیں دنیا کی قیادت کے قابل بنانا چاہتے تھے لیکن کبھی پنجابی سندھی بلوچ سرائکی یا مہاجر کی تذہیق نہیں کی وہ تو ہندو اور سکھوں کی بھی اتنی ہی عزت کرتے تھے کہ وہ آج تک ان کا نام احترام سے لیتے ہیں لیکن بعد میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو نام باچہ خان اور عبدالصمت خان کا لیتے تھے لیکن پنجابیوں کو گالیاں دیتے تھے حالانکہ یہ پنجابی نہیں بلکہ ایک الیٹ کلاس اور اسٹیبلشمنٹ ہے جو پختون کا استحصال کرتی ہے اور پنجابی سندھی بلوچ اور مہاجر کا بھی وہ اپنی بات پر ڈٹ جانے والے تھے ڈٹ کر ہر قربانی دینے کو تیار ہوتے تھے لیکن اصولوں کی خاطر مثلا وہ انگریز کی غلامی نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے وہ ڈٹے رہے اور ہر قربانی دی جمہوریت پر کوئی کامپرمائز نہیں کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے ہر قربانی دی اس اصول کی خاطر جیلیں کاٹیں گولیوں کا سامنا کیا لاشیں اٹھائیں اور دل پر پتھر رکھ کر کام بھی کیے مثلا جمہوریت کی خاطر انہوں نے آمیر عیوب خان کے مقابلے میں قائد عظم کی بہن فاطمہ جناہ کی بھی حمایت کی لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا کہ وہ لکیر کے فقیر تھے وہ ایک اچھے قائد کی طرح وقت کے ساتھ ساتھ اپنی حکمتیں عملی بدلتے رہے لیکن اپنی منزل اور نظریہ سے منحرف نہیں ہوئے اور یہ نہیں کہا کہ پختون کی بات ہمیشہ ایک ہوتی ہے